رمضان المبارک کا آدھا مہینہ گزر چکا ہے اب روزے داروں کو پیاس زیادہ لگے گی اس لئے آپ تمام مسلمانوں کو میرا میسیج ہے کہ ہوشیار رہے کیونکہ اب ایسے ایسے یوٹیوبر آئیں گے جو آپ کو بتائیں گے کہ سہری میں اس چیز کا استعمال کریں اور اس طرح استعمال کریں اگر آپ نے یہ چیز سہری میں استعمال کر لی تو آپ کو تیز دوب میں بھی پورے دن پیاس نہیں لگے گی لیکن آپ کو یہ بات یاد رکھنا ہے کہ روزے کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ ہمیں بھوک اور پیاس کا احساس ہو اور شدت سے ہو تاکہ ہم بھوکے یتیم غریب اور بے سہرہ انسانوں کے درد کو محسوس کر سکیں اور ان کی مدد کرنے کا جذبہ ہمارے اندر بیدار ہو سکے یہ ایک طرح کی ٹریننگ ہے کیونکہ آپ کو عید سے پہلے پہلے صدقہ فطر غریبوں کو دینا ہوتا ہے اور جب آپ ان کی مدد کریں صدقہ فطر سے تو آپ کو احساس ہو ان کی بھوک کا ان کی پیاس کا ان کی ضرورتوں کا اور آپ مزید بڑھ چڑھ کر ان کی مدد کریں تاکہ وہ غریب اور بے سہرہ انسان بھی خوشی خوشی عید منا سکیں تو اب شاید آپ ٹھیک سے سمجھ رہے ہوں گے کہ آپ کو ایسے کسی بھی یوٹیوبر کے کہنے میں نہیں آنا ہے جو آپ کو پیاس نہ لگنے کے طریقے اور ٹوٹ کے بتا رہا ہو ایسے ہی شاندار ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمیں فالو اور سبسکراب ضرور کریں ملتے ہیں ایسے ہی اگلے شاندار ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال دکھئے تب تک کے لیے اللہ حافظ